تو مولانا یونس صاحب قبلہ ماہولی دیکھئے بہت امدہ ترنم ہے مولانا یونس صاحب ماہولی کا الحمدللہ آپ نے خیرت سماعت کر لی اب اپنا منظوم کلام لے کر حاضر ہیں مولانا یونس حیدر صاحب ماہولی آپ حضرات خدمت میں حضرات اگر آپ بیدار ہیں تو انہارے صلوات بلند فرما دیجئے مجھے احساس اس بات کا ہے کہ آپ حضرات چاہتے ہیں داد دینا لیکن جو ابھی اس وقت چکے وقت کا تقاضہ اور جو خیرت ماہول بہت اچھا ہے خالص مجمع ہے اور ایک مطلع دو شیر میں حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد ارشِ آلہ پہ کبھی برسر ممبر ہوگا ارشِ آلہ پہ کبھی برسر ممبر ہوگا ذکر ذکر حیدر کا صدادار کے اوپر ہوگا ذکر حیدر کا صدادار کے اوپر ہوگا تو پی کے حیدر کی محبت اکام اگن ہوں کو سر اب یقین ہے کہ میرا حشر بھی بہتر ہوگا اب یقین ہے کہ میرا حشر بھی بہتر ہوگا جو شیر میں سنانا چاہ رہا تھا بس وہ شیر سنا دوں باقی منکوت چھوڑتے ہوئے کہ اب یقین ہے کہ میرا حشر بھی بہتر ہوگا تو اس شیر کے حیدر میں مجھے دیکھنے سلی دے کر ہوسلا میرا بھی میسم کے برابر ہوگا ہوسلا میرا بھی میسم کے برابر ہوگا تو صرف جائیں گے وہی خلد بری میں یون سے صرف جائیں گے وہی خلد بری میں یون سے جلوے نور علی جن کا مقدر ہوگا جلوے نور سلوات پڑے محمد و آل محمد مصر حاضر پر جو ایک مطلع اور دو شیر سمال فرمائیے گا مدہت کے گل سجا کر معصوم کے چمن میں مدہت کے گل سجا کر معصوم کے چمن میں خوشبو میں کر رہا ہوں اپنے لب و دہن میں خوشبو میں کر رہا ہوں اپنے لب و دہن میں تو اہلِ بہشت سنے کہ ہو جائے شاد جس سے اہلِ بہشت سنے کر ہو جائے شاد جس سے تاثیر وہ عطا کر مالک میرے سخن میں اور آخری شیر کہ بس اس لیے فرشتے قدموں کو چومتے ہیں تو بس اس لیے فرشتے قدموں کو چومتے ہیں بوئے ویلا بسی ہے مومن کے جانتن میں بوئے ویلا بسی ہے مومن کے جانتن میں اوہ یہ کہتے آسما سے آئے ملک زمین پر نورِ تقیی ہے روشن تقوی کی انجمن میں نورِ تقیی ہے روشن تقوی کی انجمن میں اس سے بڑی انایت کیا ہوگی فاطمہ کی اس سے اس سے بڑی انایت کیا ہوگی فاطمہ کی یونس کا نام روشن ہے اہل فکر و فن میں یونس کا نام روشن ہے اہل فکر و فن میں مدہت کے گل سجا کر معصوم کے چمن میں سلوات پڑھیں باوازے بلند مولا